بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹڈ کریئر اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مختلف جابز کس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں حاصل کر سکتے ہو اور ان جابز کے لئے ہونے والے ایکزیمز امتحانات میں کیسے آسانی سے گزر سکتے ہو اور کس طرح اپنی پے کا آگاز کر سکتے ہو آپ کو پے ملنا شروع ہو جائے آپ فائنانشلی آپ کو سپورٹ مل جائے آپ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکو اور پھر فردر آپ سٹڈی کر کے فردر تیارے کر کے اچھی جابز حاصل کر سکو دیکھئے فردر ٹائم بینگ آپ کے لئے یہ بہت اچھی جابز ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک پے ملنا شروع ہو جائے فائنانشلی آپ کو سپورٹ مل جائے اس سے پھر آپ بہت سی چیزیں آگے کر لیتے ہو تو کسی جاب کو بھی آپ نے حلقہ نہیں لینا اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں جی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرے رابطہ اس دوار رہے اور آپ اس چینل سے مختلف ویڈیوز معلوماتی حاصل کرتے رہے اور آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن آ جائے آپ کہیں بیزی بھی ہوں تو آپ کو بعد میں وہ ویڈیو دیکھنا آسان ہو جائے تو اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آتا ہوں موضوع کی طرف جی تو سب سے پہلے محکمہ بیت المال میں جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ جی باورچی کی باورچی یا کک جو ہے اس کی پچیس سال سے لے کر پچپن سال تک عمر ہو جی بہت سے ایسے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں جو بوڑے بھی ہو چکے ہیں پچیس سے پچپن سال کی عمر ہو متعلقہ شعبے میں اس کا تجربہ ہو تین چار سال کا ویسے ڈیفائن نہیں ہے لیکن تجربہ انہوں نے مانگا ہے اس کے ساتھ پھر آپ کی تعلیم پرائمری ہونی چاہیے پانچ ماتیں پاس جی کوئی بھی آپ کا سیڈیفکیٹ ہو کسی بھی مدر سے کہا گئے یہ بندہ پڑا لکھا ہے تو آپ چل جاؤ گے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور کھانا پکا کے آپ نے وہاں پہ انہی پناہ گاہوں میں سرف کرنا ہوگا ببرچی خانے میں کام کرنا ہوگا آٹکینٹے ڈیوٹی ہوگی شفٹ وائز آپ ڈیوٹی کریں گے اس کے بعد پھر نیا ببرچی آ جائے گا بدل جائے گا اس طرح سے آپ کی یہ بہت آسان جاب ہے جو بچے کھانا بنانا جانتے ہیں جو بندے کھانا بنا رہے ہیں مختلف ہورٹلز پہ کام کر رہے ہیں بڑی تھوڑی تنہا پہ دس دس بارہ بارہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ ان کے لیے بڑی اچھی یہ اپرچونٹی ہے کم پڑے لکھے اور ہاتھ کا ہنر کھانا پکانا جانتے ہوں ببرچی اور گک کے طور پہ وہ پاکستان بیت المال میں ان شیلٹر پر اپنا گاہوں میں کام کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ ابھی شروع کیے ہیں ان میں کون کون سے شہر ہیں وزرہ گور سے سن لیں اس میں گجرہ والا ہے جی فیصلہ باد ہے اس میں سرگودھا ہے اس میں سیالکوٹ ہے اور ساہی وال ہے یہ پانچ ایروں میں کام شروع ہوا ہے فیلحال اس فیز میں اس کے بعد پھر شیکنڈ فیز میں اگلا کام ہوگا اس کے بعد ہے جی تندورچی تندورچی جو ہے یعنی وہ جو روٹیاں لگائے گا نانشان لگائے گا تندور پہ کام کرے گا اس کے لیے جی بڑا اچھی اپرچونٹی اچھا موقع ہے اس کے لیے اس کی جو ہے پرائمری تعلیم ہو پرائمری تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے بعد پرائمری کا کوئی بھی ہے اس کے پاس سیڈیفکیٹ ہو کسی بھی سکول کا تو وہ اپلائے کر سکتا ہے اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے ستائیس ہزار روپیا اس کی تنخواہ ہے یہ جو عام لوگ تندوروں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ ان کے لیے بڑی اچھی جوب اچھی اپرچونٹی ہے ففت کلاس کا کوئی بھی کسی بھی سکول کا سیڈیفکیٹ چل جائے گا اور اس طرح سے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پچیس سے پچپن سال کے درمیان ان کی ایج ہونی چاہیے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں بہت سے بڑے لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہو چکے ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں پاکستان بیت المال میں اپنی جعب کا آغاز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بڑا اچھا چانس ہے موقع ہے پچیس سے لے کر پچپن سال کے درمیان اس کی ایج ہوگی اور یہ بھی پرائمری پاس ہونا چاہیے آسانی کے ساتھ یہ جواب آپ کو مل جائے گی آپ کا جسٹ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا یہ تمام لوگ ریٹن ٹیسٹ سے مستثنہ ہے ریٹن ان کا نہیں ہوگا ان کا معمولی سا ایک انٹرویو ہوگا اس انٹرویو میں مختلف چیزیں ان سے پوچھی جائیں گی اور زیادہ تر انہی کے تجربے کے متعلق ان سے چیزیں پوچھی جائیں گی اسی طرح سے جو تندورچی ہے اس کو بھی کھانا روٹیاں شوٹیاں لگانا اور نال لگانے کے متعلق ہی پوچھا جائے گا عموماً کس نہ کام کیا ہوگا کب سے کام کر رہے ہو آٹے کے مقدار کتنی ہوتی ہے پانی کس طرح گونتے ہو کتنے ٹائم پہلے گونتے ہو اس طرح کے کچھ سوال اس سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کا معمولی سا انٹرویو ہوگا اور ان کو جاب مل جائے گی تو اس طرح سے وہ اپنی جاب کا آگاز کر لیں گے بہت اچھی جاب ہے پاکستان بیت المال میں جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے جاب ہے کسی بھی سکول کسی بھی مدرسے کا ففت کا سرٹیفکیٹ وہ بنا لیں کہ یہ بندہ پانچ ماتے ہیں پرائمری پاس ہے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو وہ جاب مل جائے گی میس ویٹر یا ڈش واشر یہ آپ کی اگلی جاب ہے اس کے اوپر 18 سے 40 سال کے درمیان اس میں جو ینگ بچے بھی آپ آسکتے ہوئی 18 سے 40 سال کے درمیان جو بچے ہیں وہ آسکتے ہیں 20,000 روپے آپ کی تنخواہ ہوگی 20,000 20,000 روپے میں اس میں آپ ڈش واشر جو ہیں آپ نے جو سرف کرنا ہوگا یا بورچی کی ہیلپ کرنا ہوگی یا تندورچی کی ہیلپ کرنا ہوگی وہ سارے کے سارے کام آپ کریں گے 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہوگی شفٹ وائز وہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑ بھی سکتے ہو کام بھی کر سکتے ہو سیول جابز ہوگی کوئی یونیفارم نہیں پہنی کچھ نہیں پہنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے آسانی کے ساتھ ان شیلٹر ہومز میں آپ کام کرو گے جو گورنمنٹ نے ابھی شروع کیے ہیں نادار لوگوں کے لیے وہاں پہ لوگوں کو کھانا شانا دیا جاتا ہے اور رات کو وہ سوتے ہیں پناہ گاہیں بنائی ہیں گورنمنٹ نے شہرات کے اوپر بہت اچھا کام شروع کیا جی بہت پہلے 1526 میں شیرشاہ سوری نے یہ کام کیا تھا شروع برے سہیر صاحب کانٹینٹ میں شیرشاہ سوری نے پناہ گاہیں بنوائی تھیں تو اس دور کی یاد تازہ اور یا جی ماشاءاللہ آج کے دور میں بھی بہت سا کام ہو رہا ہے اس طرح کا اچھا کام ہے فلائی کام ہے بہت سی آپ اپنی جاب کی اپرچونٹیز یہ لے سکتے ہو وہاں پہ اس کے بعد ہے جی سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی پچیس سے پچپن سال کے درمیان ان کی ایج ہوگی بیس ہزار روپیا ان کو تنخواہ ملے گی ٹوینٹی تھاؤزنڈ اور یہ آٹھویں جماعت پاس ہونے چاہیے میڈل پاس میڈل کا کوئی بھی سیڈیفکیٹ ہو ان کا کسی بھی سکول کا اس میں ان کو جاب مل جائے گی اور آسانی کے ساتھ اپنی جاب کا آغاز کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایک معمولی ساتھ انٹرویو بھی ہوگا ان کا بھی ریٹن ٹیسٹ کوئی نہیں ہوگا اس معمولی انٹرویو میں ان سے اس اسلحے کے مطلق تھوڑا بہت پوچھا جائے گا ہاو نو ہونی چاہیے ان کو اسلحے کی اس کے بعد آسانی کے ساتھ ان کو یہ جاب مل جائے گی تو اس طرح سے اپنی جاب کا یہ آغاز کر لیں گے گارڈ کے طور پر سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ان کی بھی ڈوٹی شیفٹ وائز ہوگی آٹھ گھنٹے ٹیوٹی ہوگی اور وہیں پہ بیت المال میں جو محکمہ بیت المال کے انڈر جو پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی انہی پہ یہ کام کریں گے اور وہیں پہ شیفٹ وائز کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جائے کریں گے کوئی اس میں ایسی پبندی نہیں ہے اس میں جو صادقہ سیولین فوجی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی جو ڈپارٹمنٹ پولیس ہے فیہ ہے کسی بھی ڈرابنٹ سے ریٹائر جو کنسٹیبلان ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کے ارام سے اپنی وہ وہاں پہ پینشن بھی لے اور یہاں پہ جوب بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اگلی جوب ہے جی ہاؤس کیپر کی ہاؤس کیپر جو ہے وہ بھی بیس سے لے کر پنتالیس سال کے درمیان ان کی ایج ہوگی اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ بھی پرائمری پاس ہوگا اس میں صرف سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ میڈل پاس ہے یا آٹھ جماتے پاس ہے باقی سارے کے سارے پرائمری پاس ہی جوبز والے کام کریں گے وہاں پہ شیلٹر ہومز میں ان کی جو ہے ایج وہ بیس سے پچپن سال کے درمیان میں ان کی ایج ہوگی اور بیس سے پچپن سال کے درمیان میں ہاؤس کیپر جو ہیں ان کی تنخواہ بھی بیس ہزار روپیہ ہوگی ٹوئنٹی تھوزنڈ یہ فکس تنخواہ ہوگی اس میں باقی کوئی الانسز وغیرہ نہیں ہیں فکس تنہا پہ کام کریں گے اور اس طرح سے پچپن سال تک کے جو بڑھے لوگ ہیں وہ بھی ہاؤس کیپر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں پرائمری کا ایک صرف سیڈیفکیٹ ان کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتی ہے جی سویپر اور خاک روب جو صفائی کرنے والے ہیں سویپر اور خاک روب یہ سارے کے سارے لوگ بھی آسانی کے ساتھ اس میں بیت المال کے ڈپارٹمنٹ میں جوب لے سکتے ہیں ان کی جو ایج ہے وہ بیس سے پچپن سال ترمیان وہی سارا ایج کریٹریہ اس میں صرف جو ڈش واشر ہیں ان کی ایج جو ہے وہ چالیس سال ہے باقی سارے پچپن سال والے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی جوب آسل کر سکتے ہیں یہ بھی پرائمری پاس ہونے چاہیے ان کے لیے بھی ہاؤ ناؤ باس ہونے چاہیے کسی بھی مدرسے کا سیڈیفکیٹ ان کو مل جائے کسی بھی سکول کا سیڈیف کرنی جائے کہ پانچ جماعتیں یہ پاس ہیں تو یہ خاکروب کی جوب آسل کر لیں گے اور متلکہ میک میں مقام شروع کر دیں گے ان کی بھی شیفٹ وائز ڈیوٹی ہوگی شیفٹ وائز جاب ہوگی اور بیس ہزار روپیہ تنخواہ ہوگی جی ٹوائنٹی تھوزنڈ فکسٹ بے کے اوپر یہ کام کریں گے اور اس طرح سے اپنی جوب کا آغاز کر لیں گے تو یہ بہت سے ایسی جوب ہیں جو انپڑ یعنی ایک قسم کے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پڑھنا لکھنا اتنا زیادہ نہیں جانتے ہیں ہم ان کو انپڑھ ہی کنسیڈر کرتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ جوب آسل کر سکتے ہیں پچپن سال تک کی عمر اور اس کے بعد پھر اچھی خاصی پی بھی ہے ان کی یہ جو عام ادھر ادھر ہٹلوں پہ کسی دفتروں میں آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ تھوڑی پی پہ پہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ ہزار روپے پہ ان سب کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے اس میں آپ لوگ بھی آسکتے ہو اے سیگور کر سکتے ہو اور گورنمنٹ کی جوب لے سکتے ہو میں اکمہ بات ہوں بیت المال میں تو ان کا فون نمبر ان کی ویب سائٹس اور ان کا ایڈریس میں نے ہر چیز ڈسکرپشن میں دے دی ہوئی ہے ویڈیو کے ڈسپے میں مجود ہے آپ وہاں سے فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پتہ بھی کر سکتے ہیں ایمپریس روڈ لاہور میں ان کا جو ہے آفیس ہے بیت المال کا ان کا میں نے نمبر دے دی یا ویب سائٹ دے دی وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں کا ایک معمولی سا انٹرویو ہوگا آپ کا کوئی ریٹن ٹیس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس انٹرویو میں آپ آسانی کے ساتھ جوبز کا آغاز کر لوگے کامیاب ہو جاؤگے اور اپنی پے کا آغاز کر لوگے دیکھئے کوئی بھی جوب چھوٹی نہیں ہوتی آپ فائنانچلی طور پر اپنا اور اپنے فاملی کو خاندان کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جاؤگے تو اس لئے آپ کو یہ جوبز حاصل کر لینی چاہیے اور پھر آگے فردر موو کرتے رہنا چاہیے آپ اپنی سٹڈیز بھی جاری رکھ سکتے ہو اور جوب حاصل کرنے کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہو ایج بھی سیکیور ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو جوبز آتی ہیں ان جوبز کے بارے میں میں آپ کو ہاؤ نو دیتا رہوں گا سترہ فیبریلیز کی لاس ڈیٹا یاد رکھیے گا سترہ فیبریلیز تاکہ آپ یہ اپلیکیشنز دے سکتے ہو اور جوب حاصل کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ و گود بائے پاکستان زندہ بات